السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ بہت اچھے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلامت رکھیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فاتحہ کرنے کا مکمل طریقہ سکھائیں گے فاتحہ خود سے کیسے کریں بہت سارے حضرات ایسے ہیں جن کے یہاں مسجد کے اندر امام نہیں ہے یا پھر ان کے یہاں مسجد ہی نہیں ہے تو وہ خود سے فاتحہ کیسے کریں گے وہ ساری بات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں دیکھیں دوستو فاتحہ کرنے کے لئے کوئی ضروری نہیں ہے کہ مسجد کا امام ہی ہو یا پھر کوئی حافظ ہی ہو یا پھر کوئی مولانا ہی ہو فاتحہ ہر انسان کر سکتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا پھر عورت ہو ٹھیک ہے لیکن ہاں اگر مسجد کے امام ہو یا پھر کوئی حافظ ہو یا پھر کوئی آلیم دین ہو تو یہ اچھی بات ہے ویسے کوئی ضروری نہیں ہے دوستو دیکھیں فاتحہ کرنے کا جو طریقہ ہے جیسے ہم فاتحہ کرتے ہیں وہی طریقہ ہمیشہ رہے گا ایسا نہیں ہے کہ سرکار غوش پاک کے گیارہویں شریف کے فاتحہ کا طریقہ الگ ہے حضور علیہ حضرت کے ارس کے موقع سے جو فاتحہ کرتے ہیں اس کا طریقہ الگ ہے حضور خانجہ غریب نواز کے چھٹھی میں جو فاتحہ کرتے ہیں اس کا طریقہ الگ ہے ایسا کچھ نہیں بلکہ جو ہم ہمیشہ فاتحہ کرتے ہیں طریقہ وہی رہے گا تو ہمیں کیا کیا پڑھنا ہے وہ سنیں دیکھیں سب سے پہلے آپ اس بات کو سمجھیں کہ اگر کسی کو کچھ نہیں آتا ہے جیسے کوئی پڑھا لکھا انسان نہیں ہے صرف اسے سورہ فاتحہ یاد ہے یا پھر صرف اور صرف قل ہو اللہ وحد پوری صورت یاد ہے تو آپ کو جو کچھ بھی یاد ہے آپ اس کو پڑھیں سامنے شرنی رکھیں پانی رکھیں اگر بتی جلائیں اور پڑھنے کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کو اٹھائیں دعا کریں آپ کا فاتحہ مکمل ہو جائے گا لیکن اگر آپ کو فاتحہ کرنے آتا ہے تھوڑا بہت بھی کچھ آتا ہے جو میں آپ کو بھی بتانے جا رہا ہوں تو آپ اس طرح سے فاتحہ کیجئے گا سب سے پہلے آپ کیا کیجئے گا وضو کر کے جانماز بچھائیے گا سامنے شرنی رکھئے گا اگلاس پانی رکھئے گا اگر بتی جلائیے گا اگر بتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے تو آپ شرنی رکھنے کے بعد کیا کریں گے تین مرتبہ دروش شریف پڑھیں گے تین مرتبہ دروش شریف پڑھنے کے بعد آپ ایک مرتبہ قل یا یا کافرون پوری صورت پڑھیں گے اس کے بعد تین مرتبہ قل ہو اللہ وحد پوری صورت پڑھیں گے اس کے بعد ایک مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پوری صورت پڑھیں گے اس کے بعد قل اعوذ برب الناس پوری صورت ایک مرتبہ پڑھیں گے اس کے بعد سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین پوری صورت ایک مرتبہ پڑھیں گے اس کے بعد الف لام میم آپ پوری صورت پڑھیں گے اگر اس کے بعد آپ کو یاد ہے اولائکا علاہ دم من ربهم و اولائکا ہم المفلحون و الہکم الہو واحد لا الہ الا ہوا الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین و ما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین ما کان محمد ابا حد من رجالکم علاق رسول اللہ و خاتم النبیین اگر آپ کو یہاں تک یاد ہے تو آپ یہ بھی پڑھئے گا اس کے بعد دروش شریف پڑھنا ہے دروش شریف پڑھنے کے بعد آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان ربک رب العزتی اما یسفون یہ پڑھ کے آپ دعا کے لئے ہاتھ اٹھا لیں گے لیکن اگر آپ کو علف لام میم کے بعد کچھ اور یاد نہیں ہے جو میں ابھی آپ کو بتایا ہوں تو آپ علف لام میم پڑھنے کے بعد تین مرتبہ آیت القرصی پڑھئے گا آیت القرصی پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھا کر کے دعا کیجئے گا جو آپ کو دعا مانگنے آتا ہو آپ دعا کیجئے گا اور آخر میں جا کر کے آپ کہیے گا جس کے نام سے فاتحہ کرنا ہو یا اللہ یا رحمان یا رحی میں نے جو کچھ بھی پڑھا ہے ذکر و اذکار کیا ہے شرنی حاضر ہے پانی حاضر ہے خوشبو حاضر ہے ان تمام چیزوں کا ثواب سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اس طرح سے آپ کہہ دیں گے یا پھر جن کے لئے فاتحہ کرنا ہے جن کو احسان سواب کرنا ہے جن کی بارگاہ میں آپ کو پہنچانا ہے آپ اس طرح سے کہہ دیجئے گا فاتحہ مکمل ہو جائے گا تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آگئی ہوگی اور فاتحہ کرنے کا طریقہ معلوم ہو گیا میں نے آپ سے کہا کہ فاتحہ عورتیں بھی کر سکتی ہے اور مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ فاتحہ کرنے کے لئے کوئی بڑے عالم دین کو بلائیں یا پھر مسجد کے امام کو بلائیں اگر مل جائے تو اچھی بات ہے نہیں تو آپ گھر میں خود ہی کر لیں ٹھیک ہے تو آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ